بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کے بعد دلہن اپنے سسرال جاتی ہے لیکن شادی کی پہلی رات کو دلہن کو اندھیری قبر میں جانا پڑا دوستو یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے ایک لڑکی کی شادی تہہ ہو جاتی ہے شادی کے دن شادی کی تیاریاں چر رہی تھیں ورات بھی آنے والی تھی مہمانوں سے گھر بھی بھرا ہوا تھا ہر انسان اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا دلہن کو نیا کپڑا پہنا کر میک اپ سے سجایا جا رہا تھا خوشی کا باہول تھا سب لوگ بہت خوش تھے کچھ ہی دیر کے بعد زہر کی آزان ہوئی دلہن نے آزان کی آواز سنتے ہی دل میں یہ خیال کیا کہ آزان ہو رہی ہے میں سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں وضو کرنے جا ہی رہی تھی اتنے میں لڑکی کی ماں آئی اور بولی بیٹی کہاں جا رہی ہو لڑکی نے کہا امی جان آزان ہو رہی ہے وضو کر کے سب سے پہلے نماز ادا کروں گی دلہن کے ماں بولی تم پاگل ہو گئی ہو نیچے مہمان ہے برات آنے والی ہے وضو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ اتر جائے گا اور تم خوبصورت نہیں لگو گی دلہن نے جواب دیا کہ امی جان میں اللہ کی نظر میں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں مجھے اللہ تبارک تعالی کا ڈھر ہے مہمانوں کا نہیں یہ کہہ کر وہ وضو کرنے چلی گئی اور نماز کے لیے نیت باندھ لی جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی پھر وہ سجدے سے اٹھنا سکی یعنی کہ سجدے ہی کی حالت میں لڑکی کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر موت تو سب کو آنی ہے مگر اتنی خوبصورت موت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے دلہن جب کافی دیر تک نیچے نہیں آئی تو اس کی ماں لڑکی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو کیا دیکھا کہ لڑکی سجدے میں ہے اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو چکا ہے خوشی کا محول ماتم میں بدل گیا جن لوگوں کے چہرے پر خوشی تھی ان کے چہرے اداس ہو گئے یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں نے روتے ہوئے کہا تم صحیح کہتی تھی کہ ڈر اللہ تعالی کا ہونا چاہیے دنیا کا نہیں یہ ویڈیو ہاس کر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو ذرا ذرا میک اپ کی وجہ سے وضو نہیں کرتی یہ سوچ کر ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے اور نمازوں کو قضا کرتی ہیں دوستو موت کبھی بھی آ سکتی ہے یہ مت سوچو کہ جب برہاپا آئے گا تب ہماری موت ہوگی موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہمیں اپنے عالی شان گھر کو چھوڑ کر اندھیری قبر میں سونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں آمین سم آمین